دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس پوری دنیا میں ظلم و ستم بے انصابی بربریت جیسے چیز سے گھری ہوگی تب مسلمانوں کے حفاظت کے لیے امام مہدی اس دنیا میں تشریف لائیں گے لیکن کون ہے اے امام مہدی اور کیسے اس دنیا کو ظلم و ستم بے انصابی سے بچائیں گے تو چلیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں جس کا نام ہے دارائی وال آف امام مہدی دوستو قیامت کے ایک بری نیسانیوں میں سے ایک نیسانی ہے امام مہدی کا ظاہر ہونا اور یہودیوں کا مسیحہ دجال کا قتل ہونا اور امام مہدی کے ساتھ اس دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بے تشریف لائیں گے جو کہ دجال کو قتل کریں گے امام مہدی کے بال میں سیاہ اور سنی دونوں الگ الگ عقیدہ رکھتے ہیں لیکن دونوں کا ماننا اے ہے کہ امام مہدی حضرت علی اور حضرت بیوی فاطمہ کے نسل سے ہوں گے اور اے بھی بتایا جاتا ہے کہ امام مہدی عرب کے شہر مدینہ المناورہ میں پیدا ہوں گے اور ان کا پہلا نام محمد ہوگا اور ان کا والد کا نام عبداللہ ہوگا اور ان کے والدہ کا نام آمینہ ہوگا اور دوستو اے بھی بتایا جاتا ہے کہ امام مہدی مدینہ میں پیدا ہونے کے بعد بیت المقدس کی طرف تشریف فرمائیں گے جب امام مہدی خود کو جاہر فرمائیں گے اس دنیا کے سامنے تب ان کی عمر چالیس سال کی ہوگی اور ان کے ہاتھ پر ہمارے پیارے نبی کے تلوار ہوگی اور امام مہدی ہمارے پیارے نبی کے لباس پہنے ہوں گی اور ان کے ایک ہاتھ پر مسلمانوں کا جھنڈا ہوگا دوستو اے جگہ جہاں پر امام مہدی خود کو جاہر فرمائیں گے اے جگہ ہے مکہ تل مقرمہ خانہ کعبہ کے پاس امام مہدی خود کو جاہر فرمائیں گے اور اے اے دور ہوگا جب مکہ کے باہر ہر طرف فتنہ اور فساد فیلا ہوگا دوستو رسول اللہ حضرت فاطمہ سے فرماتے ہیں جب اے پورے دنیا ظلم و سلام بے انسابی سے گھری ہوگی ہر طرف فتنہ اور فساد ہوگا اور نہیں چھوٹا برے کے عصد کرے گا اور نہیں برہ چھوٹے پر شفقت کرے گا تب تمہارے نسل سے مہدی جاہر ہوں گے اور گمراہی کے قلعے کو فتح کریں گے اور اے اس دور میں دین اسلام کو ایسے فیلائیں گے جیسے میں نے فیلائیا ہے اور اس پورے دنیا کو عدل اور انساب سے بھر دیں گے دنیا جو پورا جلم سے بھر چکی تھی حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے دنیا جب تک ختم نہیں ہوگی جب تک عرب پر میری اہل باعت میں سے کسی ایک سخص کا حکومت قائم نہ ہو جائے اور آپ کو پتا ہے آج تک عرب میں حضور کی اہل باعت میں سے کسی کی بھی حکومت قائم نہ ہوئی اور اگر دیکھا جائے اہل باعت میں سے حضرت علی کی حکومت قائم ہوئی تھی لیکن حضرت علی کے حکومت پورا عالم اسلام میں نہیں ہوئی تھی کیونکہ شام اور مصر نے حضرت علی کی اطاعت کو قبول نہیں کیا تھا اس حوالے سے اے معاملہ بھی ہونا ہے اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا نام بھی ہوئی ہوگا جو میرا نام ہے یعنی کہ محمد اور مہدی تو امام مہدی کا لقب ہے اور ایک روایت ہے جس میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ امام مہدی مجھ سے ہوں گے بری روشن پیشانی والے ہوں گے اور بری خریناک والے ہوں گے اور وہ اس سرجمین کو عدل اور انصاب سے بھر دیں گے جو کہ ظلم و ستم اور نا انصاب سے بھری ہوگی اور وہ سات برس تک حکومت کریں گے اور عرب میں خلافت کا نظام امام مہدی کے ذریعے قائم ہوگا اور سات برس تک قائم رہے گا ایک روایت ہے جس میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دور ایسا آئے گا جس میں بری اجمائی سے ہوں گی کسی سخس کو سر چھپانے کا جگانہ ملے گا وہ اپنے آپ کو ظلم و ستم سے بچانا پائے گا اور پھر اللہ میرے ہی خاندان سے ایک سخس کو اٹھائے گا اور اس کے ذریعے سے اللہ اس سرجمین کو عدل اور انصاب سے بھر دیں گے اور جب مسلمان امام مہدی کے قائدت سے ٹکرائیں گے یہودی اور عیسائیوں سے تب اللہ تعالیٰ دو طرف سے مدد بھیجیں گے امام مہدی کے لئے پہلا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے اتارنا جنہیں اللہ تعالیٰ آسمان پر اٹھا لیا تھا اور یہودیوں کا سب سے برا شرنگنا جو خود کو مشیح ہونے کا دعویٰ کرے گا دجال اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل فرمائیں گے اور دوسرا مدد کا پتہ چلتا ہے کہ مشرق سے فوجے آئیں گے امام مہدی کے مدد کے لئے اور ایک دوسری حدیث پر خوراسان کا لفظ آتا ہے خوراسان سے اولس کر چلے گا جنہیں کوئی نہیں روک سکے گا یہاں تک کہ وہ یورسلم میں جا کر اپنا جھنٹا گار دیں گے اور اس وقت خوراسان ایک علاقہ تھا جس میں دو تہائی حصہ افغانستان کا اور تھوڑا سا حصہ ایران کا آتا تھا اور خوراسان سے اولس کر چلے گا جو یورسلم میں جا کر نسل ہو جائیں گا اور پہلے بھی ایک بار یورسلم نکل چھکا ہے مسلمانوں کے ہاتھ سے اور عربی واپس نہیں لے پائی ان صلاح الدین ایوب نے واپس لا کر دیا اور آج بھی عربی یورسلم کو واپس نہیں لے سکتا ہے اور امام مہدی ظاہر ہونے کے بعد کچھ لمحوں میں وہ سارے کام کر دیں گے جو صدیوں تک مسلمانوں نے نہیں کر پایا تھا دوستو ہمارے اس دنیا کے تینوں ابراہیم دھرم یعنی کہ یہودی عیسائی اور مسلمان دینوں کا ماننا ہے کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گا اور آخرت کی دن پر بھی سب ایک دین رکھتا ہے اور ہر دین میں ایک مشیعہ آئے گا اگر عیسائیت کا بات کرتے ان کا ماننا اے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر سے اس دنیا میں آئیں گے بے شک مسلمانوں کا بھی ایمان نہ ہے لیکن مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کی ساتھ امام مہدی کی بھی اعتبار رکھتے ہیں اور یہودیوں کا مسیحہ کوئی اور نہیں بلکہ دجال ہے جو خود کو خدا بتائے گا اور اس دنیا میں فتنہ فساد کو بھرائے گا وہ لوگوں کو ایسے کارنامے کر کے دکھائیں گے جیسے لوگوں کو لاغے کہ وہ ہی خدا ہے وہ ایک مرے ہوئے سخص کو جندہ کر کے دکھائے گا جس سے لوگوں کا ایکین اس پر اور بر جائے گا اور اسی دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل فرمائیں گے اگر سیاو کا مانے تو ان کا ماننا ہے کہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں لیکن قتل ہو جانے کے ڈر سے پچھلے بارہ سو سال سے گار میں چھپے ہوئے ہیں اور اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے کہ امام مہدی کے ظہر ہونے کا جو بھی نسانیہ ہے وہ ایک ایک ترکسہ پوری ہوتی جا رہی ہے دنیا بھر کے مہنگائی پولٹیکل اسٹیبلیٹی بیماری اور جنگوں سے افراد تفریح ہوگی یہ پوری دنیا ظلم و ستم سے بھر جائے گی اور سیطان کے پوزاری خولے تو پر دنیا کے سامنے آ جائیں گے دوستو اے شہر یروسلم تینوں ہی دھرم میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں وہ شہر سے فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کے بعد اور یروسلم کو شہید کرنے کے بعد حیکل سولیمانی کو تعمیر کیا جائے گا دوسری عالمی جنگ کی آگاس ہوگا جس کا قیادت امام مہدی کریں گے امام مہدی کے ساتھ دینی کے لیے کالے جھنٹے کے ساتھ مشرق سے پھوجے نکلیں گے ایلسکر خوراسان سے نکل کر یروسلم تک پہنچیں گے اور امام مہدی کے لسکر کے ساتھ مل جائے گا شاید او وقت نزدیک ہے جب اے لسکر چلے گا لیکن اے وقت کب آئے گا یہ اللہ کے سبا کوئی نہیں جانتا لیکن اے نسانیاں پوری ہوتی دیکھ رہی ہے اور ساتھ ہی قیامت کی بھی نسانیاں پوری ہوتی جا رہی ہے جو ہمارے نبی نے بتائی تھی جیسے کہ جلجلوں کا عام ہو جانا عرب کی سرجمین پر ہریانی نکلنا اور عرب کی لوگوں کی بری بری عمارتیں بنانے میں مقابلہ کرنا اور ناجنے ایسے کتنے نسانیاں ہیں جو اب پوری ہو چکی ہیں اور جو آگے پوری ہونے والے ہیں اور دجال کا نکلنا تو قیامت کا ایک بری نسانیوں میں سے ایک نسانی ہے جو لوگوں کو گمراہی کے راستے پر لے جائے گا اور اس کا بھی خاتمہ اللہ فرمائے گا میرے اعتوار سے مجھے لگتا ہے کہ اس سے اچھی موت نہیں ہوگی کہ امام مہدی کے لسکر میں جا کر شہادت نصیب ہو میں نہیں جانتا کہ اے وقت قب آئے گا لیکن ہم صرف دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس لسکر کی صفائی فرمائے اور اس لسکر سے یروسلم کو فتح فرمائے اور اس لسکر میں شہادت فرمائے جس لسکر میں امام مہدی ہو میں مانتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں میں ابھی بھی اوجزبہ موجود ہے جو شہادت کو گلی لگانا چاہتا ہے لیکن ہمیں ہمارا نبی کی سنت پر بھی چلنا پرے گا اور نماز پابندی سے پرنی ہوگی برے لوگوں اور برے لوگوں کے عادتوں سے دور رہنا پرے گا اور آپ لوگ بھی ضرور دعا فرمائیں ہمیں اس جنگ میں اللہ تعالیٰ امام مہدی کی لسکر میں شہادت نصیب فرمائیں